بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب چیزیں میں میٹ کرتی ہوں کہ آپ سب کیسے آج کبھل آپ شروع کرنے پر کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر لیو آئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اگر دل کریں تو اچھا سا کوئی کمٹ بھی کر دینا اور آج پھر سے جو ہے نا وہ سٹور کی جو چیزیں میں نے نکال لیں تو اتنی میں کہتی ہوں کس چیزیں ہیں نا باہر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب تک یہ ہماری شادی بہنی آئے گی اس وقت تک یہ ہمارا کام جو ہے نا وہ لگا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری شادی جو ہے وہ دوسرے مہینے میں یعنی کہ تیہ کرنے والے ہیں ہم دوسرے مہینے کے سٹارٹنگ میں جو پہلا ہفتہ ہمارا آئے گا تو اس میں ہم نے شادی کا جو بھی سسٹم ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو بیٹے کی شادی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا شادی دیکھنے کے لئے ہمارے رسم ورباج دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں لائک کریں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج نا جو سٹور کی چیزیں میں نے نکالی ہیں نا بہت زیادہ نکالی ہوئی ہیں اور سین میں پھر چیزیں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں ساوشترا کرتی ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی کام نکالاتا ہے کیونکہ ادھر سے سمان نکال کے ہم نے سٹور میں رکھنا ہے سٹور سے جو کمرے سے چیزیں نکالیں گے نا وہ سٹور میں رکھنی ہیں کیونکہ کمرہ ہم نے خالی کرنا ہے ان کا تقریبا تقریبا سمان آ جائے گا دلہن کا تقریبا کب آئے گا چھبیس تائیس اگلے مہینے کی اسی بار میں مہینے کی چھبیس تائیس کو ان کا سمان آ جائے گا یعنی کہ فنیچر کا پیٹی اور فنیچر کا سمان یہ وہ سارا آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس وجہ سے جو ہمارے گھر کی چیزیں ہیں وہ ہم سٹور میں کر رہے ہیں تو اس لئے ہمیں پھر سے کام جو ہے نا وہ سٹور جو ہے ہم نے آج چونہ چونہ کرنا ہے سفیدی کرنی ہے لیکن جیسا بھی ہے پلستر کرنے کا میں نے کہا تھا کہ ہم پلستر بھی اس کو ایک دیوار پلستر کرنے والی ہے تھوڑا سا اور بھی یعنی کہ پلاسٹک پیرس لگا کے میں نے کہا سراح وغیرہ بند کر دیں تو وہ ابھی اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا کریں گے تو صحیح لیکن اگر کر لیا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کرنا ہے آج اٹھاتی ہوں ابھی ان کو یعنی کے نیدے ہی نہیں پوری ہوتی تو ابھی میں دکھاتی ہوں کہ جو ہم نے جو میں نے مشین لگائی اور سمان آپ کو بھکرا ہوا دکھاتی ہوں کہ کتنا سمان بھکرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساتھ مشین بھی لگائی ہے یہ ٹپ جو کل میں نے رکھے تھے یہ پانی کے بھر کے رکھے ہوئے کپڑے مچوڑنے کے لیے آج تو بہت ہی زیادہ کپڑے دونے والے ہیں یہ بھی ابھی پڑے ہوئے ہیں دیکھیں کتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آگ وغیرہ بھی جلا رہی ہوں ساتھ میں برتند ہو رہی ہوں ساتھ میں جھاڑو لگا رہی ہوں تو آج تو بہت زیادہ کام ہے میں کہ سٹور کا مکمل ہو جائے نا تو اس کے بعد پھر جو ہے میرا کام جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گا اور یہ جو لکڑیاں پڑی ہیں یہ بھی میں ختم کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ بھی سفیدی کرنی ہے کچن میں بھی کچن ہمارا دیکھیں اوپر سے چھت کتنی کالی ہو گئی ہے اور سٹور کی جو دیکھیں یہ چیزیں ہیں یہ سٹینڈ ہے نا اس کو میں خالی کر کے یہ سٹینڈ اس کو خالی کر کے اس کو میں رنگ روگن کر کے تو یہ جوتوں کے لیے رکھنا شوز بغیرہ رکھ لوں گی اور جو میں نے سٹور دیکھیں یہ سٹور خالی کی ہے یہ انٹے جو ہے نا یہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں یہ ادھر سے جو شلف سے بنی ہوئی تھی نا وہ ہم نے اتار دی ہے اور یہ دیکھیں کل ہم نے یہ سارا کچھ گنشل اٹھایا اس کا سیمنٹ کا اور یہ جو ہے دیوار وہ پلستر کرنے والی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر دیں ابھی برامدہ جو بنایا ہے نا کہتے ہیں اس پر ایسے خرچ زیادہ ہو گئے تو یہ پلستر ہونے والی دیوار ہے اور یہ دیکھیں یہ میں کہہ رہی تھی یہ جو سراخ وغیرہ ہے نا اس کے پلاسٹک پیرس سے وہ بند کر دیں تو یہ جو کھڑکی رکھی ہوئی ہے نا یہ دوسرے کمرے کو جا رہی ہے یہ سٹور ہے یہ کھڑکی ہے اور یہ جو انٹرپڑی ہوئی ہیں نا میں کہتی ہوں کہ یہ لگا کے نا اس کو بند کر دیں ادھر آئے گی ہماری کپڑوں والی علماری اور ادھر آئے گی ہماری پیٹی تو اس سائٹ پہ ہمارا آجے گا شوز رکھنے والا وہ سٹینڈ سا آجے گا تو ابھی میں ان کو اٹھاتی ہوں چوٹے کو تو وہ یہ سفیدی بغیرہ کریں اس کا کام مکمل کریں اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے یہ ہم نے ختم کر دینا ہے یہ پرانا بورڈ ہے اور اس کی جگہ پہ ہم نے کون سا لگایا ہے یہ اس کی جگہ پہ ہم نے یہ لگایا ہے اس کا سسٹم اور یہ بلک ادھر لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہ ابھی ابھی سوٹ دیکھے گئی ہیں تین کہتی ہیں کہ مجھے چاہیے یہ تقریبا جمعیرات کو آج دن ہے منگل اور بودھ اور جمعیرات کو انہوں نے لینے ہے تو صرف میرے پاس ٹوٹل دو دن ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں کیسے سلحی کروں گی ان کو کہتی ہے کہ جیسے مرضی یہ کریں لیکن ہمیں کر کے دیں ہم نے سالگیرہ پہ پہنے تو اس وجہ سے پھر مجھے بہت زیادہ کام اور اوپر سے مشین لگائی ہوئی ہے میں نے کہا چلے آج ہی سٹارٹ کرتی ہوں اور پھر بزار جاؤں گی نلکیاں لے کے آؤں گی لیسے لے کے آؤں گی ان کے ساتھ ابھی کہا تو ہے میں نے کہ آپ لیسے وغیرہ مجھے دے جائیں تو بڑی میربانی ہوگی آپ لوگوں کی یہ دیکھیں میں ابھی سٹینڈ دھو رہی ہوں تھنڈا پانی ہے میں تھنڈے پانی کے ساتھ میں دھو رہی ہوں اب اس کو ہٹا کے رکھتی ہوں اتنا ٹھنڈا پانی ہے یک ٹھنڈے کے پانی کے ساتھ میں نے یہ دھویا ہے یں لے